اسلام علیکم ویورف نئے ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں کڑی چامل ریسیپی کڑی چامل کس طرح تیار کیا جاتے ہیں اور ان میں کیا کے انگریڈنٹس حامل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو مزید ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کڑی تیار کرنے کے لیے آپ نے خوف کہ جی دہی لینا ہے مزید آپ سرخ لال میچ حل دیں نمک نمک استعمال آپ اس میں حضر ذائقہ کریں گے بھگار لگانے کے لیے کڑی پتہ زیرہ بارک کٹے ہوئے لیسن اور ثابت لال برج ان تمام اجزے سے آپ کڑی کا بھگار لگائیں گے مزید آپ ایک باول پانی پیاس پیاس کو آپ نے کلینڈ کر لینا ہے اور پیاس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے آپ نے اس میں ایک کب بیسن شامل کرنا ہے اور کوکنگ آئل ان تمام انگریڈینٹس کو ملا کر کس طرح کڑی کو تیار کیا جاتا ہے مزید اپنی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کڑی تیار کرنے کے لیے ہم نے دہی پانی اور بیسن کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے بیسن دہی اور پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ تیار کر لیا ہے آپ اس کو گلینڈر مشین سے بھی گلینڈ کر سکتے ہیں ایک برطن میں آپ نے کوکنگ آئل شامل کرنا ہے شامل کرنا ہے پیاس کا پیسٹ شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک چمچہ ادھرک لسن کا پیسٹ آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ادھرک لسن کا پیسٹ اس کے بارے میں نہیں بتا سکا میں بتانا بھول گیا تھا تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں نہیں بتا سکا آپ نے اس میں ایک چمچے ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ شامل ہو جانے کے بعد آپ نے اس میں سرک لال مرچ حلدی اور حضب زائے کا نمک شامل کرنا ہے سالے شامل ہو جانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھول لینا ہے مسالے کو اچھے سے بھول لینے کے بعد آپ نے اس میں دہی اور پیسن کا پیسٹ جو ہم نے آلریڈی تیار کر لیا تھا جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں تین گلاس پانی شامل کرنا ہے جیسا کہ ویورز میں آپ کو اپنی ہر آنے والی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہم ریسیپیز کو تین سے چار لوگوں کے لیے ٹرائی کرتے ہیں اس ریسیپی میں ہم نے ہاف کیجی دہی، ایک کپ بیسن، پانی شامل کر کے ہم نے اس کا پیسٹ تیار کر لیا تھا مسالے جات کی کانٹیوٹی میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ نے اس میں تین گلاس پانی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یاد ری ویورز آپ اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے مکس کرتے رہیں گے اور آپ نے اس میں مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے نہیں تو دہی کا پیسٹ ہمارا پتیلی میں لگ جائے گا اچھے سے مکس کر لینے کے بعد آپ نے لو فلیم پہ کڑی کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے آپ نے اس میں اچھے سے اوبال آنے تک چمچہ چلانا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس میں تقریباً پندر سے بیس منٹ تک چمچہ چلانا ہوگا تھوڑا مشکل ہے لیکن بہت ہی مزیدار دش ہے یہ تو ویورس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کڑی میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اوبال آنے تک آپ نے کڑی کو اچھے سے چمچہ چلانا ہے اور اس کے بعد لو فلیم پہ مزید پندر سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی ہماری لو فلیم پہ اچھے سے تیار ہو رہی ہے آئیے ہم چلتے ہیں پکوڑوں کو تیار کرنے کی جانب ایک کپ بیسن بارک کٹی ہوئی پیاس بارک کٹا وہرہ دھنیا پانی پانی آپ ایک گلاس استعمال کریں گے مسالے جات میں سرک لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چھٹکی حلدی چاٹ مسالہ کسوری میتی دھنیا اور نمک نمک کا استعمال آفظ بے ذائقہ کریں گے ان تمام ان تمام اجزاء کو ملا کر پکوڑے تیار کر لیتے ہیں کڑی میں شامل کرنے کے لئے ایک باول میں آپ نے بیسن لے لینا ہے مکس مسالے جات شامل کرنے ہیں ہم نے اس میں پیاس شامل کرنی ہے ہر ادنیا شامل کرنا ہے ہر ادنیا شامل ہو جانے کے بعد فائنلی ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ اس میں تھوڑا پانی شامل کر کے پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کوشش کیجئے گا پکوڑے بنانے کے لئے آپ پانی کا استعمال کم سے کم کریں جی توہر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی میں ہمارے کلر آنا شروع ہو چکا ہے آپ نے اس کو لو فلم پہ اچھے سے پھکاتے رہنا ہے جب تک یہ گاڑی نہ ہو جائے ایک فرائی پین یا کڑائی میں آپ نے تیل شامل کرنا ہے تیل شامل کر لینے کے بعد آپ نے اس میں پکوڑے تل لینے ہیں پکوڑوں کو آپ نے اچھے سے براؤن ہونے تک تل لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پکوڑوں کو اچھے سے براؤن کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی ہماری بن کے آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس میں پکوڑے شامل کر لینے ہیں فائنلی ہم نے بھگار لگانا ہے فرائی پین یا کڑائی میں سابت لال مرچ زیرہ کڑی پتہ لسن شامل کرنا ہے اور اس کا اچھے سے بھگار لگا لینا ہے اس کو بھی اچھے سے پکا لینا ہے کہ اس کا کلر بھی لائٹ براؤن ہو جائے بھگار کو کڑی میں ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے بھگار کو کڑی میں شامل کر لینا ہے بھگار ہم نے کڑی میں شامل کر لیا ہے بھگار کے ساتھ آپ بھگارے چامل یا ابلے ہوئے چامل یا روٹی کا استعمال کر سکتے ہیں میکسیمم لوگ کڑی کو چامل کے ساتھ ہی سرف کرنا پسند کرتے ہیں اب بھی چامل کو پالنے کے بعد کڑی کے ساتھ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا یہ ہماری بنگے بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیتار ڈش ہے بہت ہی زفردست کلر آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوشبو بھی بہت ہی زفردست آ رہی ہے گھر میں اس کو ضرور ٹیسٹ کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو بنانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ریسی بھی کے بعد نئی آنے والی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ